اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورکاتہ کون صاحب کہاں سے محمد قدیم اللہ صاحب مظفر کار سے بات کر رہا جی میری جان فرمائیں کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ایک دن پہلے بھی رابطہ کیا تھا ہم نہ منڈے کا کام کرنا چاہتے ہیں جی جی میری تو ہمارے پاس کھلوں کے جہرہ وہ مشین نہیں ہے جیسے ہم ان کو پریش کر سکتے ہیں اچھا تو اس کے ہم منڈی میں کہتے ہیں مطور منڈی ہمیں کھلک کے نام کریسی جی جی تو انہوں نے ہمیں ایک فارمولہ دیا تھا کنولا میل، سویا میل، گلوٹن، شیرہ، مکری کا دلیا، جنکر، کندم، دلیا، منرل، سودا، نمک، رائس بالش، نکو، بوفر یہ چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ ڈالیں ان سے بہت پیدا ہوگا ٹھیک تو اس میں ہم آپ سے اس کی مزید جانبوں کرانا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ان کا وزن کے حساب سے کتنا کتنا چیزیں یہ ڈاپ جا کرے سے ہمارا بھی پیدا ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کے دو نمبری نہ ہو، مار اچھا جار ہو، جانبوں کا بھی پیدا ہو، مالکوں کا بھی پیدا ہو پیری گوٹ، تو میری جان میرے جتنے بھی بنائے ہوئے فارمولے ہیں وہ آپ نے سارے اگر دیکھیں گے تو آپ کو دو دیل جانوروں کے الگ ملیں گے، خوشک جانوروں کے لیے الگ ملیں گے، دودھ پیتے ہوئے کٹڑے بچڑوں کے الگ ملیں گے، اسی طرح بکروں، چھتروں کو فربا کرنے کے الگ ملیں گے، اسی طرح آپ کو جو ہیں نا مرگیوں کے جو لیئرز ہیں، یانڈے دینے والی ان کے الگ ملیں گے، اسی طرح برائلرز کے الگ ملیں گے، دیسی مرگیوں کے الگ ملیں گے تو میری جان کونسی بات کر رہے ہیں، کہاں کی بات، کیا آپ ایک چیز بنا کے سب کو دینا چاہتے ہیں؟ تو ہم آپ کو یہ بتانا جا رہے ہیں کہ یہاں کھلوں کا جو ہے نا ہم میں اتنا نہیں مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے، ایک یہ کھلوں میں بنانا ہوتا ہے چلو پھر تو یہ ہے کہ بڑا تو کھوٹ کھا کرتا ہے، تو اس طرح اتنا زیادہ بنانے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ نہیں آپ کے پاس آپ کی مشکل میں سمجھ گیا ہوں آپ کی مشکل جو ہے پسائی ہے یہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات آپ کی مشکل پسائی ہے اور پسانے کے پیسنوں کے لیے آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو میری جان میری جان میری جان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پسائی والی مشین وہ مل جائے وہاں کہیں قریب سے تو آپ کیوں نہیں خرید لیتے؟ وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ تقریباً کتنے تک مل جائے گی؟ یہ آپ کو ٹیلی فون نمبر بھی ان کا دے دیتا ہوں یہ ادارے ایسے ہیں جو یہ فیڈ منا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ آپ رابطہ قائم کر کے اور وہاں سے آپ لے سکتے ہیں یا ان سے پوچھیں کہ کتنے کی ملے گی وہ آپ کو قیمت وہ بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے؟ اچھا آپ ان کا ہمیں نمبر بھی دے دیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کھلیں آج کل بہت زیادہ میکی ہیں تو عام روٹین میں جو ونڈے کریٹ چل رہے ہیں تارہ سو، اٹھارہ سو، سولہ سو، انیس سو بہت کم یعنی کہ اچھے سے اچھے ونڈا انیس سو تک چل رہے ہیں تو جو کہ ہم کھلیں جو ہی جا دیں نا تو کھلیں تو کھلیں ساٹھ سے اکر پہ کل جاتا کہ یہاں چل رہی ہیں نہیں آپ کھلیں کہ دیکھیں بات سنیں میں جتنے بھی فارمولے دیتا ہوں ان میں میں ایک رینج دیتا ہوں کھلیں وقت ڈلواتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کھل جو ہے یہ مجھے پتہ ہے نا کہ کھل کیوں ڈلواتا ہوں اس لیے کہ اس میں پروٹین کی ہوتی ہے مقدار زیادہ جو پروٹین ہوتی ہے اگر آپ بیلنسٹ ڈائٹ کھائیں گے نا اپنے لیے بھی تو گوشت کھائیں گے اس میں مچھلی کا ہو چھوٹا گوشت ہو بڑا گوشت ہو گوشت کھائیں گے یا پھر گوشت کا متبادل دیکھیں گے کہ اور چیزیں کس میں پروٹین زیادہ ہے پھر وہ ڈال لیں ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ کھلیں اس لیے ڈلواتے ہیں ایک تو ان کا یہ پروٹین کا رچ سورس ہوتا ہے یہ ذریعہ ہے یہ کا ہم ذریعہ کھلے ہیں پروٹین کا ٹھیک ہے اس لیے ہم ڈلواتے ہیں پھر یہ ہے کہ ان جانوروں کی خوراک یہ شوق سے کھاتے ہیں ان کو بھی اور دودھ دینے والے ہوں یا دوسرے ہوں یہ کھل بنولا میں ڈلواتا ہوں اور لیکن جو میل کہہ رہے ہیں کارٹن سیڈ میل وہ ہوتا ہے بغیر چھلکے کے بغیر چھلکے کے جو ہوتی ہیں اس میں پروٹین تو زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو مہنگی پڑتی ہے اسی طرح توریا کی وہ بھی مہنگی پڑے گی اگر بغیر چھلکے کے ہم کنون امیل لائے ہیں ون سو امیل بھی لائے ہیں تو بس وہ ڈالیں بسم اللہ کر کے اگر آپ کو چاہیے کہ سستی بنانی ہے تو دوسری پسائی والی آپ وہ لے لیں کیا اس کو کہتے ہیں مشین لے لیں اور پسائی کریں اور اس کے ساتھ آپ جب دیکھ لیں گے کر لیں گے تو ہر قسم کی آپ آپ پسائی کر کے اور جو آپ کو سستی ملے وہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے جو ہمیں انہوں نے دکھوایا ہوئے نا یہ کنولا بیس کلو وہ اس کو چھوڑیں میری جان میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جتنے فارمولے میں نے دے رکھے ہیں ان کو یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں دیتا یہ سال ہا سال کی محنت کا نتیجہ ہے ہمارے ایسے سائنسدانوں کا جنہوں نے پوری زندگی گزار دی ہے اس دشت میں سمجھ گئے اور اس کام میں جو زندگی ان کی بیٹی اور انہوں نے یہ فارمولے ترتیب دیئے اور میں چونکہ پچیس سال سے زیادہ ان کے ساتھ پریکٹیکلی کام کرتا رہا اور میں نے یہ سارا علم حاصل کیا انہی سے اور پھر میں نے ایسے ایسے اساتذہ سے لیکچرز لیے سب کچھ کے انہوں نے مجھے رینجز بتا دیں کہ کس طرح آپ نے بنانا ہے اور میں اگر اپنے چونکہ نالج جو ہے علم آپ نے دیکھا ہوگا میں وہ شخص ہوں جو اپنے پاس نہیں رکھتا میں بانٹھتا ہوں نہیں لاتا ہے اور یہ نہیں کہ صرف ونڈوں کے بارے میں اگر کسی نے کوئی تیتر کا پوچھا ہے اس کی خورا کیا ہے کسی نے کہا کہ میرے توتے کی خورا کیا وہ بھی بتائی ہے کسی نے کہا کسی کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے بیماری کو وہ کسی نے کہا کسی پودے کو خورا کیا دینی ہے ایک ہے ہر چیز اسی میرے چینل سے آپ کو ملے گی ملتی ہے یا نہیں تو میں اسی لئے آپ کی سہولت کے لئے بتا رہا ہوں میری جان کہ آپ اپنی تھوڑی تکلیف ہے تھوڑا پیسے لگائیں اور خرید لیں مشینیں مشین لیں اور بنانا کو شروع کر دیں آپ اس کا نمبر بتا رہے تھے جو مشکین ہوا دے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مختلف ملتان میں ملتان سے آپ بول رہے ہیں جی جی ملتان سے ہے تو ملتان یہ ایک نیشنل لائف سٹاک سروسز ہے ٹی بلاک میں جنا مارکیٹ کذافی چوک میں نیو ملتان ایک نیشنل نیشنل لائف سٹاک سروسز اچھا نیشنل لائف سٹاک سروسز ان کا ہے ملتان ونڈا بناتے ہیں یہ اچھا اور یہ میری جان آپ کا ٹی بلاک ہے ہے نا کوئی جنا مارکیٹ ٹی بلاک ٹی ٹی فر ٹی نہیں ہوتی ٹی بلاک ہاں ٹی بلاک جنا مارکیٹ جنا مارکیٹ کذافی چوک کذافی چوک جی کذافی چوک اور نیو ملتان میں ہے صحیح آپ کا جو لائنڈ لائن نمبر ہے 061 1 ہی ہے نا نہیں 0348 نہیں صحیح ہے یہ میری جان آپ تو موبائل کا بتا رہے ہیں نا جی چلیں موبائل لکھیں ان کا جی جی 0300 0300 لکھ جی 498 498 5470 5470 5470 جی میری جان یہ انہوں نے نمبر دیا 34 498 44 44 44 ٹھیک ہے یہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں اللہ کرے یہ میرے پاس پرانا ان کا نمبر ہے تو یہ یہ میرے پاس وہ ادارے ہیں جو ان چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں آپ ان سے کر لیں اگر آپ کو مل جائے اور ان سے پوچھیں کہ یار یہ مجھے ہماری مدد کریں آپ یہ گرائنڈ کرنے والی مشین اس کا ہمیں اڈریس دیں یا لے کے دیں یا اگر آپ دے سکتے ہیں نہ ہو تو ڈسکا میں اوکارا میں یہ مختلف جگہ ہیں جہاں پہ بنتی ہیں یہ ساری مشین وغیرہ اور زیادہ تر بنا رہے ہیں یہ ڈسکا میں سیالکوٹ سائیڈ پہ ڈسکا ہے گجرانوالا سے ڈسکا ڈسکو یعنی ڈسکا اس کا مطلب وہ ادھر جائیں گے تو وہاں سے مل جائیں گے وہاں پہ بھی کوشش کروں گا مجھے کوئی اچھے سے نمبر کوئی مل گئے تو میں آپ کے لئے کوشش کروں گا پتہ کرلوں کون سے تو کسی وقت میں چڑھا دوں گا اچھا نہیں میری دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بھی برکت دالے اور کوئی کسی قسم کا اگر ونڈے میں آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو اور کوئی فارمولا آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو پر سلام نمبر جس سے اگر کسی بھی وقت ملاقات بات کرنی ہو بتانا ہو یہ دو وقت دیکھو میری بات سنیں میری جان میں انسان ہوں یہ تو آپ کو احساس ہے کہ نہیں نہیں میری سنیں آپ کی ایج کتنی ہے کتنی ایج میری جان آپ اس کو ڈبل کر لی تو میری ایج ستر تو ستر سال کا بندہ اگر چوبیس گھنٹے میں بیس گھنٹے آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو کیا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو آپ دیکھیں میرے پروگرام پروگرام کے رات آخری پروگرام جو اپلوڈ کیا ہے اس وقت آزان فجر کی ہو گئی تھی تو اس وقت میں آخری پروگرام اپلوڈ کر رہا تھا سمجھ گئے میری بات تو اس لیے میں نے ٹائمز آپ کو دے رکھا ہے لوگوں کو گیارہ بجے سے ایک بجے تک کالز لیتا ہوں اور پھر چار بجے سے پانچ بجے تک یورپ کے لیے اور اوورسیز کے لیے وہ کال لیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس وقت ٹرائی کر سکتے ہیں چار سے پانچ کے درمیان دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ دعاوں رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نماز ادا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا یا وہ پھول جاتے تو آپ سے اس سلسلہ میں عرض کیا جاتا مگر آپ فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ